دیوالی اور ہولی میں ہندووں کے تہوار پر ان کو مبارک بات نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ ان میں مذہب ابھی تک زندہ ہے ہم نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مذہب کسی قوم میں زندہ ہوتا ہے اور کسی قوم میں مذہب رچلز میں آ جاتا ہے سرکاری تقریبات میں آ جاتا ہے ان کے نزدیک مذہب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جیسے کرسپس وغیرہ ہیں اب کسی عیسائی کو کون سی اتنی پرواہ رہ گئی ہے کہ کرسپس کیا ہے اور کیا نہیں ایک رسم ہے ایک تقریب ہے ہندو بڑے احتمام سے دیوالی مناتے ہیں ہولی مناتے ہیں مندروں کو سجایا جاتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ پوچھا پاٹ کی جاتی وہ زندہ مذہب میں شمار ہوتا ہے اسی ہرگز ہندووں کو ہولی اور دیوالی پر مبارک بات نہیں دینی چاہیے یہ باز کیسے لکھا ہے زواد سے ہوتا ہے اور اپنے زے سے لکھ دی ہے باز ابھی تو نظر ٹھیک نہیں آرہا نہیں تو اور بھی غلطی پکڑتے بعض اوقات وہ لوگ ہمیں ان تہواروں میں مبارک بات دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا جواب دینا چاہیے پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا مبارک بات دیتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے ہمیں علمی نہیں ہے کہ ہندووں کے ایسے تہواروں میں کیا مبارک بات ہوتی ہے لوگ چاکلیٹ اور ٹافیس کھلاتے ہیں کہ ایسی چیز کا کھانا جائز ہے اگر وہ شرک ہے اگر وہ بتوں پہ چڑھائی ہوئی چیز ہے نہیں کھانا چاہیے اگر وہ اپنے خداوں کی کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں بلکل نہیں کھانی چاہیے کفر اور شرک کی رسمات سے ہزار درجے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے فقہہ نے لکھا ہے کہ پچاس سال عبادت کرتا ہے اور ایک انڈا ہولی دیوالی میں ہندووں کے پہوار میں دے دیتا ہے تو پچاس سال کی عبادت اکارت ہو جاتی ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی شرک کی طرف لے جاتی ہے اور ہر وہ چیز جو دین کے ان احکامات کے بارے میں خلل پیدا کرتی ہے بلکل نہیں پڑھنا چاہیے اس میں موسیقا